سب سے خاص بات یہ گاڑی سب کمپیکٹ سیڈان ہے اور اس میں آپ کو سنروف کا آپشن ملتا ہے جو کہ انٹی پنچ کی آپشن کے ساتھ آتا ہے کہ اگر آپ کو بند کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ سنروف بند نہیں ہوگا اسلام علیکم جی and welcome back to the channel everyone آج میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے چنگان آل سوین اور یہ لومیر ویرینٹ ہے چنگان آل سوین کا جو کہہ ٹاپ آف دا لائن ہے اور یہ گاڑی فورٹ سیل ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ انسیگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کے انٹیر اور ایکسٹیر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گاڑی بلکل برینڈ نیو کار ہے زیرو میٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اسلام آباد میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار روپیا اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو انسیگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی کے سٹیرنگ ویل سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ویسے اس گاڑی کا ریویو بھی پروپرلی بنایا ہوا ہے اور میں نے اس کی ٹیسٹ رائی والی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہ دونوں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ سی کے ٹی ویرینٹ ہے اگر آپ سی کے ٹی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں یا ٹیسٹ رائی والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں ویڈیوز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آج یہ گاڑی فور سیل ہے تو میں نے سوچا آپ کو یہ گاڑی بھی دکھا دی جائے ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک ویڈیو بنا کر آپ کو انفارم بھی کر دیا جائے تو یہاں پر فلیٹ باٹم سٹیرنگ ویل اس میں آپ کو ملے گا جو کہ 3 سپوک ہے سلور ٹیمنگ یہاں پر موجود ہے سٹیرنگ ویل کی ریزائننگ انتہائی موڈرن ہے جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پر تیلٹ ایڈجیسمنٹ کے ساتھ سٹیرنگ ویل آتا ہے لیکن ٹیلیسکوپیکل ایڈجیسمنٹ اس میں آپ کو نہیں ملتی الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل ہے which is very soft اور مزید اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو لائٹ کنٹرول سوچز ہیں اس طرف آپ کو لائٹ کنٹرول سوچز ملیں گی جبکہ اس طرف آپ کو اس میں وائپر کنٹرول سوچز مل جائیں گی کروز کنٹرول کا آپشن اس میں پری انسٹالڈ آتا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے جنگان کا لوگو مل جائے گا اس طرف آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز مل جائیں گے سٹیرنگ ویل کی گرپ بہت اچھی ہے انتہائی گرپی قسم کا سٹیرنگ ویل ہے اور ایک اور چیز مجھے یہ واحد گاڑی ہے جو کہ ہے تو چائنیز بٹ اس کی جو بلٹ کوالٹیز ہے کسی بھی جیپنیز گاڑی کو کمپیٹ کرتی ہے یہاں پر آپ کو اس میں فلوٹنگ ڈسپلی دیا جاتا ہے ملٹی میڈیا سسٹم کے لیے جو کہ انفوٹینمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے لیے اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آئیں تو یہاں پر دو ایووینٹس موجود ہیں یہ جو پورا کا پورا کنسول ہے یہ بہت پیارا لگتا ہے یہاں پر امیٹیشن کاربرن فائبر یوز کیا گیا ہے اس میں یہاں پر آپ کو ہارٹ بلاسٹک ملتی ہے اور یہاں پر گلاوسی پینلز یوز کیا گیا ہیں سلور ٹرمنگ کے ساتھ یہ پورے کنسول کی ڈیزائننگ انتہائی خوبصورت ہے انتہائی پریمیم ہے سیمی ڈیجٹل کلیمیٹ کنٹرول اس میں آپ کو ملتا ہے ایسی کے لیے یہاں پر ایک نوب دی گئی ہے آپ کو اس کی سپیڈ کو ہائی اور لو کرنے کے لیے اچھاں پر آپ کو ڈی فوگر اور فین کے لیے بٹنز دیا گئے ہیں ہزر لائٹ سوچ کا آپشن موجود ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کو ٹویل وارٹ کا پاور آوٹلٹ دیا گیا ہے یو ایس بی پورٹ کا آپشن موجود ہے یہاں پر اس میں آپ کو ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے اور یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے ڈیول گلچ ٹرانسمیشن اس میں آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پر مینیولی کنٹرول پارکنگ بریک کے ساتھ ست کپ ہولڈرز بھی موجود ہیں اور آم ریسٹ کا آپشن ہے یہاں پر اچھا اس میں آپ کو یہاں پر ایک گلو باکس مل جائے گا اس کے علاوہ ائر بیکس اس گاڑی میں دو آتے ہیں یہاں پر فرنٹ پر ڈرائیور اور پیسنجر کے لیے اس کے علاوہ جی سنشیٹس پر میررز موجود نہیں ہیں سب سے خاص بات یہ گاڑی سب کمپیکٹ سیڈان ہے اور اس میں آپ کو سنروف کا آپشن ملتا ہے جو کہ انٹی پنچ کی آپشن کے ساتھ آتا ہے کہ اگر آپ کو بند کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ سنروف بند نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر جو اس کے ایروائنٹس کی ڈیزائننگ ہے یہ والی اور یہ والی انتہائی خوبصورت ہے مزید اگر آپشن کی بات کریں تو اس طرف آپ کو مل جاتے ہیں لائٹ ایڈجیسٹر مطلب اس میں آپ کو ایڈجیسٹیبل ہیڈ لیمپس دیے جاتے ہیں ٹرنک ریلیز بٹن ہے ایکو آئیڈل کا آپشن اس میں آپ کو ملتا ہے اور یہاں پر اس کے سائیڈ و میررز کے کنٹرول آپ کو مل جاتے ہیں ٹرنک ریلیز لیچ آپ کو یہاں پر ملتا ہے اس کے علاوہ انجن کے اگر بات کریں تو یہ پندرہ سو سی سی انلائن فور سیلنڈر پیٹرول انجنسٹ میں آتا ہے جو کہ ملٹی پوائنٹ فیل انجیکشن سسٹم کے ساتھ آتا ہے اور ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن اس میں آپ کو ملتی ہے یہاں پر گراب ہینڈل دور لائچ آپ کو سیمپل پلاسٹک میں ملے گا اور یہ گلاسی فینش میں ہے ایک علاوہ نیچے کر آجائیں تو ونڈوز کو اپن ڈاؤن کرنے کے بٹنز ہیں یہاں پر ونڈوز کو لائک کرنے کے لئے بٹن دیا گیا ساتھ ہی ساتھ سینٹر لائکنگ سسٹم کوفشن موجود ہے یہاں پر اس کے دور کے اوپر ہارٹ پلاسٹک ہے ساتھ ہی لیدر کا یوز ہے جو کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے آئیوری بیچ لیدر آپ کو اس میں ملے گا جو کہ لک وائز بہت پیارا لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیچے آئیں تو ایک سٹوائج کمپارٹمنٹ ہے سپیکر کو اوپشن یہاں پر آپ کو اس پر موجود ملے گا گاڑی میں آپ کو سپیڈ میٹر اینالاگ ملتا ہے جبکہ انجن آر پی ایم میٹر آپ کو اس میں مل جاتا ہے ڈیجیٹل فارم میں اور باقی یہاں پر کچھ اس طرح سے ستائیس سو تریاسی کلومیٹرز یہ گاڑی چلی بھی ہے آپ سمجھ لیں کہ برینڈ نیو کار ہی ہے انڈریجسٹڈ ہے اور اسلام آباد میں یہ گاڑی اس وقت موجود ہے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار پی از گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ انسیگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر جی آئیوری بیچ سیٹس ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی زبردست قسم کا مٹیریل ہے انتہائی کوئی نیکس لیول کی سوفٹ سیٹس اس میں آپ کو ملتی ہیں گاڑی کا انٹیریئر انتہائی اپیلنگ ہے دیکھنے میں بہت پیارا لگتا اور بیک پر آپ کو اس میں سیٹس ملتی ہیں نون ایڈجیسٹیبل ہیڈریسٹ کے ساتھ اس کے علاوہ انٹیریئر کی لکھ کچھ اس طرح سے تو چلیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کی طرف یہ ہے اس گاڑی کا پندرہ سو سی سی ان لائن فور سلنڈر ملٹی پوائنٹ فیول انجیکشن سسٹم والا انجن اور انجن بے کی آپ لکھ وغیرہ دیکھ لیں تہائی نیٹ انڈ کلین انجن بے ہے انسولیشن یہاں پر موجود ہے اور یہ گاڑی ڈی سی ٹی ٹرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے تو گاڑی کی لائٹس کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو اس کی ہیڈ لائٹس دکھاؤں تو اس میں پروجیکٹر لیمز آتے ہیں جو کہ ملٹی بیم ہوتے ہیں یعنی کہ لو بیم اور ہائی بیمی سی لیمپ کے اندر ہے ڈی آر ایلز آپ کو ایلی ڈی میں ملتے ہیں اور ٹرن سگنل یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ہیلوجن بلپز میں اور ایک اور مزے کی بات اس میں آپ کو دی جاتی ہے ایڈجیسٹیبل بیم تو جس کی وجہ سے آپ کو پھر فوگ لیمپ کی ضرورت نہیں پڑتی اور فوگ لیمپ کی جگہ پر آپ کو یہاں پر ڈی آر ایلز دیئے گئے ہیں جو کہ LED ڈی آر ایلز ہیں اور کیونکہ اس میں ایڈجیسٹیبل بیم ہے اس کی وجہ سے اس میں آپ کو فوگ لیمپ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح آ جائیں تو یہاں پر پلاسٹک گریل ہے کروم ٹرمنگ کے ساتھ چنگان کا لوگو بھی موجود ہے اس کو چنگان بٹر فلائی گریل کہتا ہے اور کچھ اس طریقے سے اس کے فرنٹ فیس کی ڈیزائننگ ہے مجھے تو پرسنلی اس کی ڈیزائننگ بہت پسند ہے سائٹ پر اگر آ جائیں تو فینڈر کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے لیکن آپ کو فینڈر کے اوپر ہے کہ انتہائی پرومینٹ کریکٹر لائن ملے گی جو کہ بیکڈور تک چلی جاتی ہے اور پھر ایک اور لائن بیکڈور سے سٹارٹ ہو کر پیچھے لائٹس تک چلی جاتی ہے آپ کو لائٹس ملتی ہیں فرنٹ اور بیک دونوں ہی سائٹس پر لائٹس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے ٹائرز کی طرف اگر آ جائیں تو اس میں آپ کو فرنٹ پر میک پرسن سٹارٹ سسپنشن مل جائیں گے پر آ جائیں تو یہاں پر آپ کو اس میں مل جاتی ہے ڈرم بریک اور یہاں پر فیولیٹ اوپنر اس کا موجود ہے یہ ہے جی بیکڈور والی لائن جو کہ یہاں سے ہوتی بھی لائٹس تک چلی جاتی ہے اور یہاں پر ہیلوجن بلپز آپ کو اس کی ریئر لائٹس کے لئے ملتے ہیں اگر ایلیڈی لائٹس ہوتی تو زیادہ خوبصورت لگتا بٹ یہاں پر اس کی لائٹس کے لئے آپ کو ہیلوجن بلپز ملتے ہیں لومیر کی برینڈنگ آپ کو ملتی ہے اوٹسوین کی برینڈنگ آپ کو بیک سائٹ پر ملے گی یہ چنگان اوٹسوین کا 2021 موڈل ہے انرجسٹڈ ہے اور شاک فن انٹینہ یہاں پر آپ کو بارڈ کلرز ملے گا ریر ونڈ سکرین میں آپ کو ڈی فاگر کا اوپشن مل جائے گا ہائی ماؤنٹڈ سٹاپ لائٹ یہاں پر موجود ہے اور بیک سے اس کی ڈیزائننگ کچھ اس کا سے اچھا سب سے مزید کی بات اس کی جو کی ہے یہاں پر اس کی کی میں ہی آپ کو ٹرنک ریلیز بٹن دیا گیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے دہائی سہولت ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی انسولیشن موجود ہے اور ٹرنک بھی آپ اس گاڑی کا دیکھ لیجئے اور سپیر ٹائر بھی یہاں پر اس میں موجود ہے بیک سائیڈ سے اس گاڑی کی لکس سرہا کی ہے تو یہ تھا آج کا چنگان اوٹسوین لومیر 2021 موڈل 1.5 آٹومیٹک کا ڈیٹیلڈ ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومن سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اٹھائیس لاک پچاس ہزار پیس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو انسیگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ